موسیقی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں عصد اللہ خانوں آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کینیڈا میں ریال سٹیٹ اور مارگیز بزنس کے حوالے سے اور اس پر ہم ایک تو یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کینیڈا میں یہ بزنس کس طرح سے ہوتا ہے کینیڈا میں جو ریال سٹیٹ کا بزنس ہے وہ کرونا کی وجہ سے کتنا متاثر ہوا ہے پھر کہاں پر انویسٹمنٹ کرنا بہتر رہتا ہے انویسٹمنٹ آپشنز کیا کیا ہیں اگر ریال سٹیٹ کے بزنس میں کوئی انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کون کون سے طریقے اختیار کر سکتا ہے تو یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع رہیں گی اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب شیخ صاحب جو پر ایڈوائزر ہیں بہت شکریہ حسیب شیخ صاحب آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امرین ہینا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مارگیز سپیشلسٹ ہیں امرین صاحب آپ کو بھی شکریہ سب سے پہلے حسیب شیخ صاحب یہ بتائیے کہ نوملی کس طرح سے ریل سٹیٹ کا بزنس کینیڈا میں کیا جاتا ہے اور اگر آپ پاکستان کے کمپیرزن میں بات کریں تو شاید بہت سارے لوگوں کو اور بھی سمجھ آجائے ہاں جی السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان سے کمپیر کیا جائے تو پاکستان میں جب ہم لوگ پہلے کی بات کرتے ہیں تو پہلے ایک تھا کہ ہم لوگ بیانہ دیتے تھے بیانہ دیتے تھے اور تین سے چار مہینے کے اندر اندر ہم بیلس سموٹ پے کر کے تو اپنے نام پہ ریجسٹری کروا لیتے تھے تو اس طریقے سے موسٹلی پاکستان میں یہی ٹرنڈ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی پروپرٹی ریل سٹیٹ کا کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو بیانہ نامہ کے بعد آپ ریجسٹری کروا لیتے ہیں لیکن جیسے اب پاکستان میں بھی وہی طریقہ آ گیا ہے جو کہ ہمارے یہاں پہ ہے یہاں پہ بھی پہلا طریقہ ہے کہ آپ کے پاس اگر اماؤنٹ ہے تو آپ دیں کہ اپنا گھر اپنے نام پہ کروا لو لیکن یہاں پہ دوسرا طریقہ جو زیادہ رائج ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا گھر لینا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے مارگیج کرواتے ہو آپ اس کے لیے ایک ڈاؤن پیمنٹ آپ ایک گھر جب خریدتے ہو تو آپ اس کے لیے ایک ڈپوزٹ جسے ڈاؤن پیمنٹ کہا جاتا ہے وہ دے دیتے ہو اس کے بعد آپ بینک سے مارگیج اپروور لے لیتے ہو اور وہ جب آپ کی اپروو ہو جاتی ہے تو سیلر کو وہ والی پیمنٹ جو ہے وہ بینک دے دیتا ہے اور آپ اپنے گھر کے اندر مالک بن کے اندر چلی جاتے ہو جبکہ وہ گھر جو ہے بینک کا ہوگا لیکن آپ اس کی اقصاد دے رہے ہو سرٹن پیڈرڈ آف ٹائم جو کہ آپ نے ان کے ساتھ کانٹریک کی ہے کہیں پہ آپ نے بیچ سال کہیں پہ پچیس سال کہیں پہ تیس سال تو اس ڈیوریشن میں پھر آپ کا کیا ہو گیا کہ آپ جائیداد کے مالک ہو جیسے اب آپ نے کہا کہ پاکستان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے تناظر میں یہاں پر بھی ویسے ہی ہے کہ ری اسٹریٹ میں دو چیزیں مین ہیں بیسیکلی تین ہیں ایک تو ہے کہ ریزیڈنشل ری اسٹریٹ ہیں جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں اور دوسری ہے کمرشل ری اسٹریٹ جہاں پہ ہم لوگ کمرشل بیسنس کرتے ہیں اور تیسرا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایگری کلچرل بیسٹ کہ یہ تیسری ٹائپ ہے کہ جہاں پہ ایگری کلچر بھی ہم کر سکتے ہیں کلٹیویشن کرنا فارمین کرنا تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہی ری اسٹریٹ کا حصہ ہیں اور ہم لوگ یہاں پر کینیڈا میں کافی دیر سے میں اپنے چاہنے والوں کو جو ہے وہ ری اسٹریٹ کے جو حوالے سے ہے اپنی بیسٹ جو اپنا ہے سرویسیز دے رہا ہوں اور جو بھی ہے ہم لوگ کینیڈا کا ایک اضافی میں بات کروں گا اسے سب وہ یہ ہے کہ کینیڈا جو مارکٹ ہے یہ ون اف دا سیفیسٹ مارکٹ کروس او ورل ہے ان ریا سٹیٹ ان ان انویسمنٹ جہاں پر بہت زیادہ لوگ جو ہیں ایون ہو یہاں پہ کینیڈین سٹیزنز نہیں ہیں لیکن تب بھی ان کی یہاں پہ بہت زیادہ انویسمنٹس ہیں اور وہ انویسمنٹ اس لیے ہیں کہ یہاں کا جو سسٹم انہوں نے بنایا ہے اس میں سب سے بڑا ہے سسٹم آف کانفیڈنشلیڈی جو کہ آپ کا کانفیڈنشلیڈی ہے کیا کہ کوئی بھی بندہ لے رہا ہے تو اس کو گورنمنٹ کسی بھی لیول پہ کسی بھی بندے کو وہ نہیں انفرمیشن دے سکتی یہاں تک کہ ہسمن کی انفرمیشن وائف کو بھی نہیں دی جا سکتی جب تک کہ وہ آتھرائز نہ کرے تو یہاں پر یہ ہے کہ ری اسٹریٹ سیفیس انڈسٹری ہے جہاں پہ آپ نے پاکستان میں بھی لکھا ہوگا کہ زمین کا بھاو کبھی کم نہیں ہوتا یہ تو آپ نے بھی لکھا ہوگا تو اسی طرح یہاں پر بھی زمین کا بھاو بھی کم نہیں ہو رہا لیکن جو بندے ڈالرز میں لے رہے ہیں ان کا انفلیشن بھی ان کو وہ ڈالر کا اور پاک روپیز کا جو ہمیشہ ڈیفرنس چارہ رہا ہوتا ہے وہ بھی آپ ایفریکٹ نہیں کرتا چلیے میں اس پر مزید بات آپ سے کرتا ہوں لیکن امرین صاحبہ یہ بتائیے کہ جیسے ابھی بتایا بھی حسیب صاحب نے کہ مارگیج کے ذریعے سے یا اس کے طرح بہت سارے لوگ اپنی پروپرٹیز بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے منیمم کریٹری اپروول کا کیا ہوتا ہے یعنی ظاہر ہے ہر شخص تو یہ فسیلٹی اویل نہیں کر پاتا ہوگا بینک سے اس کی پینگ کپیسٹی کو بھی دیکھا جاتا ہوگا تو اس کا کریٹریہ کیا ہوتا ہے اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کو بہت شکریہ دا کروں گی کہ آپ نے مجھے پاکستانی بہن بھائیوں کی بھی خدمت کرنے کا موقع دیا کیونکہ ہمارے بہت سے پاکستانی بہن بھائی جو وہاں بیٹھے ہیں اور کینیڈا آنا چاہتے ہیں یہاں پر انبیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو بالکل نالج نہیں ہوتا تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں پر جو ہے کوئی پراپٹی لینے کے لیے آپ نے مارگیج لینی ہے تو اس کے لیے کیا مین فیکٹرز ہیں سب سے پہلے تو میں بتاؤں گی کہ یہ ضروری نہیں ہے یہ کینیڈین سیٹیزنز جب پی آل کارڈ بولڈرز جو ہیں وہ ہی مارگیج لے سکتے ہیں بلکہ فارنر انویسٹرز جو ہیں وہ بھی مارگیج لے سکتے ہیں اب سب سے پہلے جو اس سے یہ بات آئے گی میں بات کروں گی اس حوالے سے کہ پی آل کارڈ یا سیٹیزن کیونکہ وہ ان کا یہاں پر ایک لیگل سٹیٹس ہے تو ان کے لیے کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرائیٹیری ہے جبکہ فارنرز کے لیے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے ان کی کریڈٹ ہیٹری کیسی ہے پھر ہمیں ان کا پروف آف انکم جو ہے کہ ان کی ایک انکم جو ہے تو آؤٹ ان کی ایک انکم آ رہی ہے وہ دکھانا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے یہ دکھانا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈاؤن پیمنٹ دینے کے لیے ایک سپیسیفک اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے تو ان چار چیزوں کو دیکھ کے کہ آپ کا لیگل سٹیٹس کیا ہے آپ کی کریڈٹ ہیٹری کیا ہے آپ کے پاس پروف آف انکم کیا ہے اور آپ کے پاس کتنی ڈاؤن پیمنٹ پڑی ہے یہ چیزیں شو کرنا تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے کانیڈین مارکٹ میں کالیفائی کرنا جو ہے بہت آسان ہے اور اس کے لیے ہمارے کچھ بھائی جو سمجھے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سڑنا ہوگا ہوا بنائے ہوا ہے ایسا کچھ نہیں ہے بہت آسانی کے ساتھ یہ چیزیں کالیفائی ہو جاتی ہیں بلکہ صحیح ہے تو اس حاتھ میں اس کی آپ نے کہا کہ ڈاؤن پیمنٹ دیکھ جاتی ہے اس کی کریڈٹ ہسٹری کیا ہے لیگل سٹیٹس کیا ہے اگر کسی کی جو کپیسٹی ہے یعنی آپ سمجھئے کہ اس کے پاس پیسے کم ہیں اور وہ جو ہے ابھی وہی طور پر کوئی ڈاؤن پیمنٹ کیا وہ تو ارینج کر لیتا ہے جو اس نے ابھی اکموشت ادا کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد اس کی جو پارمنٹ نیچر آف جوب ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے تو کوئی متبادل راستہ اس کے پاس ہوتا ہے کہ کسی اور طریقے سے وہ کمپیٹ کر سکے دیکھیں یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کولیفیکیشن میں آپ اس کے لیے بہت سے راستے تو بہت سے نکل آتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا پروف آف انکم یہ سورس آف انکم جو ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے آپ کی انکم آ رہی ہے تو اس لیے اگر دیکھا جائے تو راستے تو بہت سے نکل جاتے سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہر سیچویشن جو ہے وہ الگ ہوتی ہے تو ہر سیچویشن کے لیے ہمیں ان کے وہ دیکھ کے سارا کچھ تو پھر اس کا جو ہے وہ راستہ نکالنا پڑتا ہے لیکن کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس ڈاؤن پیمنٹ ہے انف کہ آپ وہ دے لیں تو اس کے لیے زیادہ ایزی ہے کہ آپ آنگلج ہے مزید کالیفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے اس پر مزید بات کرتے ہیں لیکن حاسیب صاحب یہ بتائیے کہ دو طرح سے لوگ ظاہر ہے دو مقاصد کے لیے پروپرٹیز لیتے ہیں ایک تو وہ لیتے ہیں کہ خود کے رہنے کے لیے جن کے پاس گھر نہیں ہے وہ گھر لینا چاہتے ہیں جن کے پاس دفتر نہیں ہے وہ دفتر لینا چاہتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس کے بعد پھر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں صرف انویسٹمنٹ پوائنٹ آف یو سے تاکہ اس سے پیسے کما سکیں آج خرید لیں کل کو قیمتیں بڑھ جائیں گی اور کل کو آپ مہنگے دامو بیچ کے آپ کچھ پروفٹ ارن کر سکتے ہیں اور وہاں پر قیمتیں بڑھنے کی جو شرعہ ہے وہ کیسی ہے اور کیا وہ ویری کرتی ہے مختلف ویریاز میں جی یہ ایسا صاحب آپ نے بہت ویریابل قویشن کیا ہے سمپل ہے جیسے میں پاکستان کے تنازل میں دیکھتا ہوں کہ ایک اگر آپ لاہور میں پلارڈ دیکھ رہے ہو اور اگر آپ وہی کہو کہ جی میں اس کو سرائے عالم گیر میں پلارڈ دیکھوں تو وہی ریٹ مل جائے گا یا اس کی گروت کے چانس ہوئی ہوں گے تو یہ پوسیبل نہیں ہے تو اسے طریقے سے یہاں پر بھی جو آپ نے بہت اچھے طریقے سے میرے ہی لفظ لے لی ہے کہ کچھ لوگ گھر رہنے کے لیے لیتے ہیں اور کچھ لوگ پروپرٹیز انویسمنٹ پرپس کے لیے لیتے ہیں جب یہاں پر لیتے ہیں تو یہاں پر جو ایبرج ہے اگر رائٹ لوکیشن پر لیا ہوا ہے گھر تو وہ نو ڈاؤٹ کہ یہاں سے پلس پائیو ٹین پرسنٹ سے بھی زیادہ گروت اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اگر پچھلے یہ پینڈیمک کا کر کے کوویٹ نائنٹین میں لوگوں نے کہا جی مارکٹ بیٹھ گئی مارکٹ یہ ہو گیا مارکٹ کب ہو گیا کیا یو بلیو کہ ابھی تک ہمارے خورشو ایریا میں نائنٹی پرسنٹ گروپے ملٹیپل اوپرس چلی ہیں ملٹیپل کا مطلب ایسے ہے کہ اگر آپ یہ آپ نے کہا جی میں نے ملین ڈالر کا گھر لینا تو دوسرا بند آگے کہا جی میں نے ون پوائنٹ ون ملین کا لینا ہے اور تیسر بند آگے کہہ رہا ہے میں ون پوائنٹ ون فائیو کا لی رہا ہے تو ایک ایک گھر کے اوپر بیٹھ چل رہی ہے تو اس وقت مارکٹ لوگ سمجھے کہ کوویٹ کے ویسے مارکٹ فلاپ ہو گئی ہے جبکہ مارکٹ نہیں اس بیک لاغ کو اور دوسرے فیٹس کی وجہ سے مارکٹ اتنی گروہ ہوئی ہے اور یہ ہمیشہ ہی ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ببل ہے لیکن یہ ببل پچھلے پانچ چھ سال سے کوئی ٹوٹ نہیں رہا یہ گروہ ہو رہا ہے اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جو بندے گھر لیتے ہیں رہنے کے لیے تو ایک تو ان کے لیے اپنے لیے بھی ہے کہ آج جو بھی وہ پروپٹی لے رہے ہیں اگر تین چار سال کے بعد وہ بیچ رہے ہیں تو ان کو بہت اچھا پروفٹ ملتا ہے اور میں نے اپنے کچھ ایک نہیں میرے پاس بہت زیادہ کلائنٹس ہیں جن کو ایک ایک دو دو تین تین سال کے بعد ان کے گھر ہم نے جب بیچے ہیں تو وہ لاکھ لاکھ دو دو ڈائی ڈائی لاکھ ڈالر بھی انہوں نے اس گھروں ان گھروں سے کمائے ہیں اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ بچے چھوٹے ہیں آپ کی ریکائرمنٹ کم ہے تو آپ چھوٹے گھر میں چلے جاتے ہیں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں آپ کی ریکائرمنٹ بڑی ہوتی ہیں تو آپ بڑے گھر میں جاتے ہیں لیکن جب بھی آپ ہو ہوتے ہیں تو آپ وہاں سے کیپیٹل گین کر کے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کا سوال ہے انویسمنٹ پوائنٹ او بیو سے تو یہاں پہ انویسمنٹ جو ہے وہ دو قسم کی ہے ایک نمبر پہ ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز کے اندر وہ اپارمنٹس خرید ہیں جو کہ ہر وقت کرائے پہ چاڑ جاتے ہیں ایزی ہے کیونکہ ہائی رائز عالم و سمہاں پہ بانتا ہے جہاں پہ ورک پلیسیز ٹرین اور بسیز اور کمیورٹ سسٹم بہت قریب ہے تو اس کے وجہ سے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ لوگوں نے گھر ہی ایک اور خریدا ہوا ہے اور اس کو کرائے پہ دیا ہوا ہے اس گھر سے اتنا کرائے آجاتا ہے کہ وہ اپنی مارگیج اپنا پراپرٹی ٹیکس وغیرہ پے کرنے کے بعد بھی یہ جو لینڈورڈ ہوتا ہے اس کو کچھ پیسے بھتے بھی ہیں تو اس طریقے سے یہاں پر یہ ہے اور جیسے بھی آپ نے کہا انویسمنٹ میں نے یہ پہلے ریزیڈنشل کی انویسمنٹ پوائنٹ ہوگی سے بات کر رہا تھا اور یہاں پر دوسر نمبر پہ یہ ہے کہ جیسے بلڈنگز ہوتی ہیں یہاں پہ چھوٹی بلڈنگز مل جاتی ہیں بڑی بلڈنگز مل جاتی ہیں جس میں آٹھ دس بارہ چودہ سولہ بیس پچیس پچاس اپارمنٹز ہوتے ہیں جو کہ یونیورسٹیز ہاسپیٹلز کالجز کے پاس ہوتی ہیں اور وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان بلڈنگز کو لے کے ان کو قرائے پہ دے دیتے ہیں اور وہاں پہ اچھا خاص سا ریویری جنریٹ ہوتا ہے اور جیسے ابھی میڈم امرین نے بتایا تھا کہ مارگیج کے لیے ہر پروگرام کو آپ نے خود کوالیفائی کرنا ہوتا ہے اور پیرامیٹرز ڈیفرنٹ ہیں جب آپ گھر کے لیے اپنے گھر کے لیے لیتے ہو تو آپ کا پیرامیٹر ڈیفرنٹ ہے جب آپ انویسمنٹ پوائنٹ آویو سے لے رہے ہو تو آپ کا پیرامیٹر مارگیج کا بھی اور ڈاؤن پیمنٹ کا بھی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اسی طرح بلڈنگ جب آپ لیتے ہو تو بلڈنگ میں کیونکہ رسک فیکٹر تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ بیس ٹیننٹس ہیں تو کوئی پتہ نہیں ایک اگر چھوڑ جاتا ہے تو وہ جو فنانشل سٹیٹوس ہوتا ہے وہ ہل جاتا ہے تو اگر دو تین چھوڑ جائیں تو بینک کو بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا رسک فیکٹر کتنا انوالو ہے تو اس طرح بلڈنگز میں بھی ڈیپاؤزٹ سٹرکچر اس کی کوالیفکیشن ڈیفرنٹ ہے لیکن کمپیرنگ ٹو ابھی آپ نے جو لاسٹ اپنے کوئیسٹن میں بتایا تھا کہ ڈالر کے حساب سے یا کرسی ایکچینج کے حساب سے تو جیسے پاکستان میں ڈالر کی قیمت اس سرکتا تھا ہمارے کینیڈین ڈالر کی قیمت جا ہے وہ آلوس ون ٹنٹی فائیو سے ون ٹھرٹی تک ہے لیکن جو لوگوں نے جب یہ لیا تھا تو وہ سیونٹی کے حساب سے بھی لیا تھا جب میں کینیڈا میں آیا تھا اس وقت ڈالر کی قیمت جو تھی لیکن آپ اس کو تو پروفیٹ کاؤنٹ نہیں کرتے آپ نے اس وقت اگر لیا اس وقت کرنسی کی ویلیو ڈیفرنٹ تھی اور آپ کرنسی چینج ہو گئی ہے کرنسی کی وہ تو آپ ان ٹرمز آف منی بھی اگر آپ اپنے پاس سیونگ رکھ لیتے تو شاید وہ بڑھی جاتی آپ ڈالرز خرید کر رکھ لیں تو وہ ڈالرز بڑھی جائیں گے تو وہ تو اس کو تو آپ شاید پروفیٹ کاؤنٹ نہیں کریں گے آپ پروفیٹ اس کو کاؤنٹ کریں گے جس نے پروپرٹی کی ویلیو میں جو چینج آیا ہے ایم آ رائٹ سر یہی بات کرنے لگا تھا جیسے دو سال پہلے نائنٹین ایٹ ٹو تھوزن ایٹین میں کے شروع میں ہمارا کینیڈین ڈالر جو تھا وہ آلموس سیونٹی روپیز کا تھا تو اب جنہوں نے سیونٹی روپیز کے حساب سے لیا چار لاکھ کی پروپرٹی لی چار لاکھ ڈالر پانچ لاکھ ڈالر کی لی آج وہی پروپرٹی نائن انڈر تھوزن ڈالر ایٹھ انڈر تھوزن ڈالر کی ہے تو دو سال میں ان کا تین لاکھ ڈالر کی قیمت بڑی ہے دو لاکھ ڈالر کی قیمت بڑی ہے وہ رکوں میں آپ نے کنورڈ کرنا ہے ہم نے نہیں وہ کنورڈ کرنا ہے تو جب آپ آج کے حساب سے اس کو کنورڈ کرتے ہو وان تھرٹی کے حساب سے تو آپ دیکھتے ہو کہ بھی آپ کا تقریباً اگر دو لاکھ ہے تو آپ کے ہوئے بھی دو کروڑ ساٹھ لاکھ رویے بچ گئے لیکن ہم تو ڈالروں میں بات کر رہے ہیں لیکن یہی میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ نے کیونکہ سوال کے شروع میں کہا کہ پاکستان کے تناظر میں بات کرتا ہوں تو پاکستان کے تناظر میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو ستر لاکھ رویے کی پراپرٹی لئی تھی وہ آج جو ہے وہ ایک کروڑ تیس لاکھ کی نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ اس ڈوریشن میں دو ہزار اٹھانہ سے لے کے اب تو جو بھی چل رہا ہے اس میں پراپرٹی کی قسمت بڑی نہیں ہے انفلیشن بڑھ گیا ہے اگر آپ اس کو کمپیر کرو گے ڈالر امون کے ساتھ تو آج جو ایک کروڑ تیس لاکھ کی بکری ہے تو اس کو پھر آخر میں لاکھ ڈالر ہی واپس آ رہا ہے لیکن یہاں پہ جو آپ کرتے ہو تو یہ آپ کو ڈالر امون بھی بڑھ رہی ہے اور آپ کا جو ہے پانک روپیز میں بھی آپ کو بینیفیٹ کر رہا ہے اس لیے ہم جو یہاں کے لوگ ہیں ہم اپنے دوستوں کو اپنے مہربان کے دوست ہیں بہت سے لوگ ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی پراپرٹی لی جائے اور بہت سے لوگ جو کے بیک ہونگ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا یورپین کنٹریز میں بیٹھے ہیں خاص طور پر میں ایک کمیونٹی کو اثر بھئی آپ سے ایک سیکنڈ لے کے بات کروں گا وہ ہے ہماری وہ کمیونٹی جو گلف کنٹریز میں بیٹھی ہوئی ہیں جو ارب کنٹریز میں بیٹھے ہیں وہ اکامہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پہ اکامہ کے بعد جب بھی ان کے پاس پیمرٹ تو ہے انہوں نے وہاں پہ کافی پیسے بھی جمع کی ہوئے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ سیف زون ملے جہاں پہ ہم لوگ انویسٹ کریں انویسٹمنٹ کریں تو سیف زون کے لیے ہم اس خاص کمیونٹی کو لیے بہت اچھی اپورچنیٹی ہے کہ کینیڈا میں اگر آپ انویسٹ کریں میں اگر آپ کو انٹرپٹ کروں اور اس کے لیے محضر چاہوں گا اور یہ میں چاہوں گا کہ یہ سیسپنس بھرکہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سیف زون کون سا ہے جہاں پر وہ انویسٹ کر سکتے ہیں تو یہ بات ہم جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور اس بات کو جاننے سے پہلے میں امرین صاحبہ سے مارڈ گیج کی حوالے سے کچھ اور سوال کرنا چاہتا ہوں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ خوش آمجید ہم ریل سٹیٹ کے حوالے سے اور مارڈ گیج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ پروپرٹی کو اب کس طرح سے خرید سکتے ہیں مارڈ گیج کے جو طریقہ کار ہے وہ کس طرح سے فالو ہوتا ہے امرین حینا صاحبہ ہمارے صاحبہ موجود ہیں اور عصیب شیخص صاحبہ ہمارے صاحبہ موجود ہیں امرین صاحبہ مجھے یہ بتائیے ایک تو مارڈ گیج کے لیے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کیا ہے بینک کے شرح سوت سے پیسے واپس لیتے ہیں اور کیا یہ گورنمنٹ پولیسی کے تحت ایک جیسا ہے یا یہ ویری کرتا ہے بینک ٹو بینک یا ارگنیزیشن ٹو ارگنیزیشن جی بہت اچھا سن کیا سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آج کل جو ہے کیونکہ کوویٹ کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہے اس لیے انویس کرنے کا بیس ٹائم ہے یہ کیونکہ مارڈ گیج جو ہے وہ اس سے پہلے جو تھا انٹرسٹ ریٹ 3.5 تک پہنچ چکا تھا جو کہ اب کم ہو کر 2.5 لیکن 2 even 2 بھی ہے بٹ it all ڈیپینڈ اپن جو کوالیفیکیشن میں بار بار ایک ورڈ یوز کرتی ہوں کہ یہ آپ کی کوالیفیکیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کریڈٹ ہسٹری کیسی ہے اگر آپ کی کریڈٹ ہسٹری بہت اچھی ہے تو آپ کو بہت اچھا انٹرسٹ ریٹ مل سکتا ہے اور یہ بینک کے تھو بھی مل سکتا ہے اس کے لابے آپ پرائیویٹ لینڈرز بھی ہیں انشورنس کمپنیز ہیں تو ہر ایک اور یہ فکس رہتا ہے جیسے کہ جس دورانیے کے لیے آپ نے وہ لون لیا ہے مارگیج لیا ہے جتنے سال کے لیے لیا ہے یہ انٹرسٹ ریٹ فکس رہتا ہے انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا جی یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح لیا یہ دو سائج پہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ کو فکس کروا لیتے ہیں 3 years 5 years کے لیے اور پھر اس کے رینیو ہونے پہ آپ کو دوبارہ نیکس جو ہے نیا انٹرسٹ ریٹ ملے گا یا پھر آپ اپنا جو ہے وہ ویرییبل اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ویرییبل انٹرسٹ رکھا ہے جو ایک مارکیٹ جو ہے مارکیٹ میں جو سیچویشن چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ تو ویری گھٹا رہتا ہے اور ایک چیز جو میں آپ کیسے ایڈوائز کرتی ہیں فکس کے لیے یا ویرییبل کے لیے یا پرسن ٹو پرسن آپ سیچویشن آپ کرتی ہیں بلکل یہ دیپین کرتا ہے کیونکہ آج کل میں آپ پر دوں گی کہ پہلے سے کافی لہو رہا ہے تو جنہوں نے پرسن پہ لیا تھا اور ماری ایبل تھا ان کے لیے تو یہ بہت اچھا ہو گیا کہ ان کا ریٹ جو لیکن جن لوگوں نے اس وقت یہ چیز فکس رہا دی تھی فائل کے لیے تو کیونکہ ان کا فکس ریٹ ہو چکا ہے یا ای گیس آپ کی اس وقت اگر انٹرس ریٹ بہت لو ہو ہو ہے تو فکس نہیں کروانا چاہیے شاید پھر فکس کروانا چاہیے پھر آپ اس کو وریابل نہ رکھیں کیونکہ یہ مزید گرنے کے امکانات نہیں ہیں یہ بڑھنے کے امکانات زیادہ ہیں دیکھیں یہ آپ بلکل نہیں کہہ سکتے کہ مارکت میں انٹرس ریٹ زیادہ ہوگا یا کام ہوگا اچھا پلان کر سکتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں سے جان ہی جانی ہے کچھ لوگ اس نظریہ سے سوچ ہیں اور کچھ لوگ اس نظریہ سے بھی سوچ ہیں کہ ہم اس کو کیسے منیج کر سکتے ہیں کہ زیادہ بھی ہو تم منیج کر سکتے ہیں اور کم ہونے پر بھی بھی رسک فیکسر میں آجاتا ہے لیکن تو it all depends سکتے بھی کس طرح ریٹ میں جانا وہ سمجھتا ہے بلکل ٹھیک ہے ایک امپورٹن جی پلیز 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 ایک چیز بتاؤں گی جی آپ نے مجھ سے پوچھن کیا تھا بینک کی ترمی ہے یا کچھ اور بینک جی وہاں سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہے لیکن اگر سم ریزن آپ کی کری ٹاؤن پیمنٹ یا آپ سمجھ کے انکم جو ہے کوف آف انکم کچھ بھی ایسا کوئی فیکٹر آتا ہے تو کئی دفعہ ہمیں جو وہ بی لینڈر کے پاس جانا پڑتا ہے بی لینڈر کیا ہے جو آپ کو آلیٹل بیٹ ہائی انٹرس ریٹ کے اوپر مورگیش دے دیتی ہیں ٹھیک ہے اور تیسرے نمبر پہ پرائیویٹ لینڈر بھی ہوتا ہے جن کا بہت ہائی ہوتا ہے اور ہم بلکل بھی ریکمنٹ نہیں کرتے ہیں کہ پرائیویٹ لینڈر پہ جائیں کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ مقصد یہ نہیں ہے کہ گھر لینے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے مورگیش کو مینٹین بھی کرنا ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پھر بعد میں مینٹین نہیں کر سکتے ہائی انٹرسٹ لینے کی وجہ سے انہوں کسی صحیح پروفیشنل کے پاس نہیں چاہتے اور ہائی انٹرسٹ پہ وہ شوق میں گھر کو لے لیتے ہیں کہ اپنے اوپر مسئل کو ڈال یہ میرا بڑا ایک آپ سے ضروری سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے اس سے متعلق ہے کہ اگر کسی نے مورگیج کیا اور ایک پلان لے لیا اور اس کو پوری طرح سے ایگزیکیوٹ نہیں کر سکا پیمنٹ نہیں ہوتی ہے وہ کیا پروسس ہوتا ہے یہ بہت سارے لوگ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا یہ میں آپ سے جانوں گا لیکن میں واپس آگئی اس کا جواب آپ سے جانتا ہوں پہلے میں حسیب صاحب کے پاس چولی دارمن کا ساتھ ہوتا ہمارا مارگیج کے ساتھ اگر تو کچھ لوگ شارٹ ٹام کے لیے لے رہے ہیں یا وہ ایسی مارکٹ میں لے رہے ہیں کہ جہاں پہ فوری طور کے ان کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ بھی میں نے ایک پرپرٹی لے لیا جو کہ بہت سستی مل رہی کہا کہ زون جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے ہائی رائز بیلڈنگ جیسے ہائی رائز بیلڈنگ اگر ہم دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ انٹیریو میں دو تین بڑے شہر ہیں جہاں پہ انویسمنٹ جو ہے وہ بہت سیف ہے جیسے جیسے ہار ہورس جاتا ہے یہ بہت سیف ہے زون آٹوا کا ایریا جو ہے کیپیٹل ہے وہ بہت سیف ہے مانٹیال بہت سیف ہے وینکوبر کلگری بہت سیف ہے تو یہ وہ ایریا ہیں جہاں پر سٹیز ہیں جہاں پہ ہے لیکن ہر سٹی کے اندر پھر آگے زون سر یہ آپ انسیف کی ڈیفنیشن کیسے کرتے ہیں آنسیف کی یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ پپولیشن گروہ نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ کینیڈا جو ہوتا ہے سارے تین لاکھ ایمیگرنٹس یہاں پہ آتے ہیں تو وہ ان بڑے سٹیز میں آتے ہیں یہاں پہ جاگ کپیسٹیز زیادہ ہیں یہاں زیادہ ہے اب اس کے پاس جو کینیڈا دنیا کا لینڈ کے حساب سے سب سب بڑا ملک ہے کراچی کے بلا پپولیشن ہے ہماری ساری تو یہاں پہ چھوٹے ایڈیاز میں چلے جاتے ہو تو وہاں پہ پھر آپ اس دوسرے طریقے سے جاؤ کہ اپنے پوائنٹ او زمین لے لو آپ پہ کلٹیویشن کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے سیف ہیں کیونکہ آپ نے اگری کلچر ہے لیکن اگری کلچر وہاں پہ اگر سیف وہ لے رہے کہ اس نے ملین ڈالر کی ہزار اکر زمین لے لی ہے تو یہاں پہ ملین ڈالر پانچ لگ ہے جو انڈسٹری ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے منفیکشن پلانٹ لگانا ہے یہاں پہ کمرشل سمرا یہ کہ آپ نے پلازا لے لیا آپ نے مال لے لیا آپ نے ایسی جگہ لے لی جہاں پہ تین چار پانچ چھے شاپس ہیں یا ایسی جگہ لے لی یہاں پہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ان میر ایریاز کے اندر یہاں پہ ان کا ترنوور بھی بہت اچھ ہے کیونکہ وہاں پہ بچھر رہے ہیں وہاں پہ گروت کر رہے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے وہ بہت سیف زون ہوتا ہے کہ ہمیشہ ان پرپرٹیز کی ویدل سٹی ان کی پرائیس بہت تیزی سے ہائی ہو رہی ہوتی ہے تو اب جیسے ہورشو ایریہ میں نے ابھی بتایا تھا انٹریو میں جیٹی ایریہ میں یا آٹوا کے ایریہ تو اب یہ ایریہ آلماست پیک ہو گئے تو جیسے اب لہور بہت بڑھ گیا ہے جی جی صحیح بات تھوڑا سٹیبل وہ پیرللی چل رہا ہے یعنی جیسے ہمارے پاکستان میں ہے کہ کچھ لوگ صرف کنسٹرکشن کے بزنس سے وابستہ ہیں تو اس کا سکوپ کیسا ہے اور پھر یہ کہ لوگ ریال سٹیٹ کے مقابلے میں ریال سٹیٹ کے بزنس کو کیسے ریٹ کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آکے ان چیزوں بات کرتے ہمارے ساتھ رہیے دوبارہ خوش آمدید امرین صاحبہ مجھے جو سوال میں چھوڑ کے گیا تھا اور بہت سارے لوگ کے ذینوں میں سوال ہوگا اس کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کو آگا کیجے گا کہ اگر کوئی شخص پلان لیتا ہے مارگیج کا اور وہ اس کو کانٹینیو نہیں کر پاتا کسی بوجہ سے کچھ ان ایکسپیکٹیڈ قسم کی اس کی سورس اف انکم میں ایک ہرڈل آ جاتی ہے کسی جاب نہیں رہتی کسی کو نقصان ہو جاتا ہے تو پھر بینک اس کے ساتھ کیا کرتا ہے یا وہ سے لوگ سپیشلی آت کل کوویڈ کی وقت سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مارگیج کی پییمنٹ کور نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے دیکھیں سب سے بڑی بات کہ مارگیج یہ بیسیکلی ایک کرزہ ہے جو آپ کو دینی ہی ہے جی جب آپ گھر لیتے ہیں کوئی بات کیا ہوگا کہ آپ کا گھر بینک کو رائٹ ہے کہ آپ کا گھر یا آپ کی پرابیٹی یا پور پلوئیر ہم سے کہتے ہیں کہ اس پہ وہ لے جا سکتا ہے تو اس کے لیے میں یہی کہوں گی کہ کوشش کریں کہ آپ ہر مارگیج کی عدا سکتے رہیں کیونکہ یہ آپ کی جواب کوئی بھی شخص ظاہر نہیں چاہے گا کہ اس کی پرابیٹی کو بینک بیچ دے اور اس کو نقصان ہو جائے وہ کوئی بھی اس نیت سے نہیں خریدتا پرابیٹی وہ اگر کچھ اس طرح سے ہو جاتا تو ہی ہوتا ہوگا میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ پیمنٹ وہ کر میں حسیف صاحب ایک منٹ میں آتا ہوں آپ کے پاس بھی جی جو بھی لائی بیٹی ہوتی ہے اس کے نواز پہ جو پنیل پھٹی ہیں چلیں حسیف صاحب آپ بھی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں جب جیسے یہ پاور سیل پہ گھر چلا جاتا ہے تو پاور سیل کا مطلب ہے جو آپ نے ایک پرپٹی دیا ملین ڈالر کی اور آج اس کی قیمت ہوگی ہے ون پوائنٹ تری ملین تو آپ نے اس میں دیا تھا ٹوئنٹی پرسنٹ تو آپ نے ٹوہنڈر تازن ڈالر ایڈ تائم آف پرچیز دیا تھا اور آپ نے اس وقت ہنڈر تازن ڈالر کی جنریٹ ہو چکی ہے اگر وہ ملین کا بھی بکھے لیکن پاور آف سیل میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ کیونکہ لائیرز کمپنیز ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بکھتا ہے تو ایسا وہ گھر میں ہوتا ہے وہ مارکٹ سے بہت کم پرائیس پر بکھتی ہیں اور بکھنے کے بعد وہ لیگل لائیبیلیٹیز بینک کی تمام لائیبیلیٹیز اور جو کمیشنز اور دینے کے بعد جو بچ جاتا ہے پھر وہ کلائنٹ کو واپس دیتے ہیں تو اگر وہ خود بیٹ جاتا تو اس کو شاید تین لاک مل جائے لیکن اگر وہ پاور آف سیل پہ چلا جائے تو شاید اس کو دو لاک بھی نہ میرتا ہو فرض کریئے ایک ایسا سنیریو ہے جس میں ایک شخص نے گھر خریدا اور وہ چار سال کے بعد آخر میں جا کے لائیبیلیٹی پی کرنے کے قابل نہیں رہا تو ایک پروفٹ بھی ایڈ ہو چکا گا اس کی پروپٹی کے اوپر وہ جو پروفٹ ہے کیا اس پروفٹ میں سے کچھ شیئر اس چخص کو ملتا ہے جس کا گھر بیٹا جا رہا ہے یا پروفٹ سارا بینک لے جائے بہت دو ایک سار ڈیر سار پہلے کی بات ہے یہاں پہ گھر تھا تو ان کا وہ پاور آف سیل پہ جا رہا تھا گھر انہوں نے مجھے بلایا کہتے کہ وہ بیچ نہیں تو اپنا پروفٹ لے آئی ٹھیک ہے رائٹ جی ایکٹیو ریلٹر اس پوزیشن میں ہم میں رول پلے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیں میں ایک دو چیزیں آپ سے اور جاننا چاہ رہا ہوں ایک چھوٹا سامنہ بریک لے لوں پروگر کے بعد واپس آ جاتے ہمارے ساتھ رہی مجھے یہ بتائیے کہ ریل سٹیٹ کے بزنس کو دوسرے جو کاروبار ہیں اس کے مقابلے میں لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہاں پر پروفٹ مارجن زیادہ ہے باقی کاروبار میں لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی باقی کاروبار کے مقابلوں میں یہ ریل سٹیٹ بزنس وہ کس نمبر پر آتا ہے کچھ آداد و شمار ہیں ہمارے پاس ہاں جی میں اب آپ پہلا سوال دھورا رہ گیا تھا وہ کنسٹرکشن کے آپ نے حوالے سے بات کی تھی جناب ریل سٹیٹ شروع بھی کنسٹرکشن سے ہوتی ہے کوئی بھی چیز ہے گھر پلازا ہو مال ہو کوئی کنسٹرکشن کی جاب بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کی ہائیلی ڈیمانڈ بھی ہے اور اس لیے اور یہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو سکسسفل ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ لٹس لیتے ہیں یا فلیپ آور پروپرٹیز کرتے ہیں خود میں اس کو بیلڈ کر کے کسٹمائز ہوم بنا کے بیٹھتے ہیں جو کہ پاکستان میں تو 99% کسٹمائز ہوس ہے یہاں پہ کسٹمائز ہوس بنانا یعنی بڑی بات ہوتی ہے جیسے پاکستان میں درزی ہر جگہ پہ ہے یہاں پہ درزی ہے نہیں جب ہم کبرہ سلواتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا پے کی ہے سوال کیا تھا جو سیف انویسمنٹ ہے اس کے لئے یہ دیکھیں جو یہاں پر بہت سیف انویسمنٹ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ کوئی بھی پروپٹی لیتی ہیں تو اس پروپٹی میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پروپٹی ہے یہ سٹی سے کتنا دور لے رہے ہیں یہ ہمیشہ اس کے اوپر گروت رہی ہے اور رہتی ہے اور کمپیرنگ ٹو ادھر بزنس جیسے کوئیٹ کے ٹائم میں آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ بزنس بند ہو گئی ہے خاص طور پر خاص پیلیٹی کا بزنس یعنی جس میں ہوتوز موٹوز اور یہ ریسٹورانٹ یہ سالہ کچھ آتا ہے یہ سب کچھ بند ہو گیا اور لیکن ریسٹورانٹ کا بزنس بند نہیں ہوا ریسٹورانٹ کا بزنس ویسے ہی چڑھ رہا ہے لوگوں نے اس دوران اپنا بہت زیادہ کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہیں اور ریسٹورانٹ کسی بھی ملک کی ملک بیک بون ہوتی یہ سٹیز کے سٹیز بنا رہی ہیں تو آپ دیکھو گے اس کے ساتھ بہت ساری اور انڈسٹریز کو سپورٹ مل جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ 72 انڈسٹریز جو ہیں اور چل پڑتی ہیں اگر آپ ریل سٹیٹ کا بزنس ایکٹیو ہے کسی کنٹری میں تو یہ جو انڈسٹری اس لئے میں نے اس کو کہا یہ بیک بون ہے اب ہمارے کینیڈا میں جو کینیڈا کی انڈسٹری ہے یہ operated بائی کینیڈا CMHC سے ہے CMHC ہے کینیڈا مارگیج ہوسنگ کارپریشن یہ بیسیکلی مارگیج والے بھی امرین بھی آپ کو بتا سکتے ہیں لیکن میں بتا تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اس مارکٹ میں ہوسنگ کارپریشن جو ہے وہ کیا کرتی ہے یہ ہوسنگ مارکٹ ہے اس کو مونیٹر کرتی ہے ایک اگر میں نے گھر لیا ون ملین ڈالر کا اور میں کہوں آپ میرے کزن ہو آپ میرے دوست ہو میں ایک آغزوں میں آپ کو دو لاکھ دے دے گا کل آپ اپنے بائی کو انڈسٹی جو کارپریشن ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یہ پرائی سیز پہ نہیں ہو رہی اسی لیے آج پوری دنیا میں ری اسٹیٹ مارکٹ کرائی سیز میں ہے وہاں پہ ایک آرٹیویشل بابل یہاں چل رہے لیکن کینیڈا ہوسی مارکٹ کارپریشن کی وجہ سے کینیڈا اس کے لیے ہم اپنے بہن بھائیوں کو جو بھی وہاں پہ اخباب ہیں یا یہاں پہ ہیں وہ یہ کرنا چاہئے تو یہاں پر آپ کبھی بھی منی لوس نہیں کروگے میں نے اپنے پندرہ سالہ یہاں پہ ری اینڈسٹری کی لائف میں میں یہ نہیں ہوگا کہ جیسے آپ نے پلوٹ خریدا پتا چلا اس کے دو تین اور پہلے سے آنر ہیں تین نام پہ ری رکھتے ہیں یا پھر گھر لینا چاہتے ہیں بزنس پوئنٹ پوئنٹ نہ بھی چاہیں تو بہت سے ٹیکنکل پوئنٹ سیکھ پائیں ہوں گے حسی شیخ صاحب بہت شکریہ آپ شکریہ اینا 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 اینا